اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شوال امین اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے کچھ نیا انداز ہے نئی جگہ ہے آپ کو کچھ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھی ہے فیصل مسجد اسلام آباد آپ نے دیکھا ہے مونومنٹ اسلام آباد آپ نے بادشاہی موسک دیکھی ہے آپ نے بہت سا مونومنٹ پاکستان میں دیکھے ہیں مزار قائد منار پاکستان لیکن ایک نیا مونومنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے پاکستان کے اندر اور یہ بہت انڈر ریٹڈ جگہ ہے اس انڈر ریٹڈ جگہ کی یہ ویڈیو آج ہے اور یہ مونومنٹ ہے فیصل ہلز کا دی آرز ناظرین یہ مارچ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ کہیں کہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنی ہوئی ہے تو غلط نہیں ہوگا وہ وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ بات دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکچر ہے ایک خوبصورت شاہکار لوگ ایسے مونومنٹ کے پیچھے آتے ہیں جو کہ خوبصورت ہوں جہاں پر سکتون ہو جہاں پر جو ہیں اس طرح کے فاؤنٹینز اس کے تیرے اطراف میں فاؤنٹینز لگے میں ہیں بینچز ہیں یہاں پر ایک پرپر ٹورسٹ اٹریکشن ہے ہم نے دیکھا کہ چودری عبدالمجید نے اس کی لانچنگ کے اندر کتنے خوبصورت الفاظ اس پروجیکٹ کے بارے میں بولے تھے کہ یہ ایک ایسی ٹورسٹ اٹریکشن ہوگی کہ راولپنڈی اسلام آباد نہیں بلکہ ٹیکسلا پھر جو ہیں موٹروے کے تھرو جو ٹورسٹ پرساتے ہیں پورے پاکستان میں ایک پروپر لینڈ مارک نہ صرف فیصل ہلز بلکہ پورے پاکستان کا ایک پروپر لینڈ مارک ثابت ہو رہا ہے اس پروجیکٹ ابھی بھی انڈر کنسٹریکشن ہے یہاں پر ٹورسٹ ابھی بھی آ رہے ہیں اس کے اگر میں روف ٹپ کے بارے میں بات کروں تو وہاں پہ ایک ریسٹرانٹ آنے والا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے ابھی فی الحال یہ بات کنفرم نہیں ہوئی لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے مونال ریسٹرانٹ جو ہے اپنا اپنی ایک برانچ کھولنے جا رہا ہے اب یہ بات آگے چل کے کنفرم ہوگی اور جب جیسے ہی کنفرم ہوگی جو بھی فوڈ چین آتا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے ٹاپ ٹور کے اپنے کیوں پر اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں ابھی انڈر کنسٹریکشن ہے اس لیے ہم اوپر نہیں جا رہے ہیں باقی آپ ان شورٹس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس اس کا خوبصورتی سے کام جا رہی ہے اور اگر میں مزید بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بہر سے دور سے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ہالو سپیس ہوگی بلکہ ایسا نہیں ہے کیوں آئیے دکھاتا ہوں یہ بات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ صرف ایک ہالو سپیس نہیں ہے یہ پروپر بیلڈنگ کے طور پر کام کر رہی ہے کیوں آپ ایک یہ دور پر دیکھیں یہاں پہ جو ہے پروپر دروازہ بنایا گیا ہے ڈبل ڈور ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں ڈبل ڈور ہے same is the situation with that side دونوں سائٹ پہ ڈبل ڈور ہے اور اگر اوپر دکھا سکیں تو یہ آپ کے سامنے windows ہیں اور یہ floors ہیں اس کے ایک اس کا ground floor ہے first floor ہے second third یہ floors ہیں اس کے اور اس کے final last floor کے اوپر restaurant ہے اس کے اندر offices ہیں جو کہ operational اپنا کام کریں گے اور بھائی بہت بڑا project اپنے future کے اندر بننے جا رہا ہے 134 feet یہ tall ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میچ میں آتے ہیں بلکل اس کے اور یہاں پر اس پیس سے ہم کیمرہ لے کے جائیں گے اوپر اور یہ project رات کے time بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے کچھ shots کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں رات میں جب اس میں lighting ہوتی ہے تو یہ بہت خوبصورت project کے طور پر سامنے آتا ہے یہ ایک بار پھر کہوں گا landmark ہے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے فیلحال انتہائی underrated project جس پہ بہت بڑا خرچہ آیا ہے جدید ترین طرز پہ بنایا گیا ہے بڑے architect نے اس project کو بنایا ہے تو یہ project underrated نہ رہے جس طرح tourist آ رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح آگے بھی آتے رہیں گے یہ ہے فیصل ہلز کا شاکار ڈی آر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اور اس طرح ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں شوال امین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی